مباشر لکمان کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک بڑی سطح کی بغاوت ہونے والی ہے بلکہ باقیوں کی ایک پوری فوج ہے بغاوت کیسے ہوگی بغاوت کون کرے گا کیسے امران خان پارٹی سے فائنل مائنس ہوں گے اب تک پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والے سیکڑوں لوگ پونس ہیں باقی کتنے بچے ہیں کب پارٹی چھوڑیں گے اسے ہی بات کروں گا اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ بڑے بڑے عدوں کے لیے ابھی سے لابنگ شروع ہو چکی ہے نون لیگ کے اندر کوئی کہہ رہا ہے حکومت آئیت آئے گی تو مجھے پنجاب چاہیے کسی کو وفاق میں سیٹ چاہیے پتہ نہیں لڑائی کیا کس کے ہاتھ پنجاب آئے گا کون وفاق میں رہے گا اسے تو بات کریں گے لیکن آکے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چیلن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا اس دکت بوجودہ صورتحال یہ ہے کالک لگ رہی تھی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی چھوڑنے والوں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں یا پارٹی چھوڑنے والے کو تو کوئی کاؤنسل کا بھی ٹکر نہ دے ان کے لیے بڑی سپرائز ہے کیونکہ گزشتہ چھ مینے میں دو سو تیس میمبر قومی اسیمبلی جو ہیں وہ باکستان طریقہ انصاف چھوڑ چکے ہیں یعنی پیچھ آئی کے بیالی سی ست لوگ جو دو ہزار اٹھارہ میں صبائی اور قومی اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے اس سے تو پارٹی سے باہر ہے اور بہرحال یہ تمام لوگ کا اپنے اپنے حلقوں میں اثر سو بھی ہے اور دو سو تیس لوگ کے لاوہ تحریک انصاف مزید اب پیسٹ سابق میمبران جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑنا چاہ رہی ہے اور آنے والے کوئی دنوں میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا ہر دن پر جھڑ کی طرح پی ٹی آئی کے پتے بھی تیزی سے چھڑ دیں گے کل ملا کر تین سو کے قریب لوگ جو پارٹی میں تھے وہ پارٹی چھوڑ دیں گے ابھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ سب لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے کہاں دستویزات کے مطابق وہ جو نون لیگ جو کہتی ہے نا کہ ہمارے پاس کسی پارٹی سے آئے لوگ کے لیے جگہ ہی نہیں ہے تو اسے پی ٹی آئی چھوڑ کر آنے والے ساٹھ سابق قومی میمبران شامل ہوئے استقام پاکستان پارٹی میں ستر اور پاکستان پیپل سوڑی ام پچیس اور تیریک انسا پارلیمنٹیرین یعنی پرویس خٹک کی جماعت میں چالیس اور ایم کیوں میں دس اور عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علمہ اسلام میں پائنٹ پائنٹ میمبران شامل ہوئے تو پنجاب جو کہ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں اب تک چیاسی سے باون سابق قومی اسیمبلی کے میمبران پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور اگر پنجاب کی سبائی اسیمبلی کی بات کریں تو وان سیمڈی نائن میں سے کوئی چیاسی سبائی اسیمبلی کے میمبران نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو یہ سب سے بڑے صوبے کا حال ہے کیپی کے سندھ بلوچستان اور کشمیر وغیرہ کی صورتی حال بھی بلکل ایسی ہے جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جائے گا فیرس لمبی ہوتی جائے گی اور الیکشن سے کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کی موجودہ امیدوار ایسے بچیں گے کہ آپ ان کو انگلیوں پہ گھن سکیں گے پی ٹی آئی کے لیے دوسری بری خبر جائے وہ الیکشن کمیشن ہے پی ٹی آئی کا بلہ قبضے میں لینے کی تیاری ہے اور بلے کے ساتھ ساتھ امران خان کے حادثے پی ٹی آئی کپتانی بھی تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا رضم قرار دیتے ہوئے نئے الیکشن کرانے کے لیے انہیں بیس دن کا وقت دی ہے اگر پی ٹی آئی بیس دن میں الیکشن کرانے میں ناکام رہی تو ان سے بلے کا نشان وہ نشان جو پی ٹی آئی کے پیشان ہے وہ لے لیا جائے گی تو اب بڑی تشویشناک صورتحال ہے ایک طرف امران خان جیل میں امران خان کو الیکشن کمیشن نے پانچ سال کے لیے ناہل کیا ہوئے امران خان کو توشہ خانہ میں پانچ سال کی سزا دیے جانے والی سزا بھی صرف محتل ہوئی تھی ختم نہیں ہوئی تھی یعنی ان کی سزا کسی وقت بھی بحال ہو سکتی ہے اور پی ٹی آئی کے وائس چیئمن شاہ محمود قریشی وہ بھی جیل میں نا اہلی کی وجہ سے امران خان انٹر پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے جب الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پارٹی کے چیئمن ہی نہیں رہیں گے یعنی پارٹی چیئمنشپ کسی اور کو دی جائے گی شاہ محمود قریشی کے جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی انٹر پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پی ٹی آئی کی ساری عالی قیادت اس وقت جیل میں ہے جو جیل سے باہر ہیں وہ دربدر ہیں اور وہ پوش ہیں امران خان نے کسی کو سیاسی جانشین مہنکہ بھی نہیں کیا تو ان کو سب بیس دن میں انٹر پارٹی الیکشن کروانے کے لیے اب شدید مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اگر امران خان کے بغیر الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی میں ایک بہت بڑا تھڑا ہے جس کا شمار باغیوں کی فیرس میں ہوتا ہے پی ٹی آئی کے سینے نائب صدر جو ہیں شیر افضل مروت وہ بھی کہتے ہیں ماضی میں ان کی کور کمیٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آستین کے سامن ہیں اور وہ لوگ جو امران خان کی چکا لینا چاہتے ہیں شیف شاہین کا نام تو وہ بھی لیتے رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گدار تو شیف شاہین ہے ان حالات میں پی ٹی آئی کے لیے الیکشنز کروانا بڑا چیلنج ہے کیونکہ جو سامپ پھن پھلا کر بیٹھا ہے نا وہ پارٹی کو مزید ڈبوئے گا کمزور کرے گا اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو دوسری صورت پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ کسی دالت میں چیلنج کرے گی اور فیصلہ چیلنج کرنے سے معاملہ لٹک جائے گا اور آلٹیمیٹلی اسے پی ٹی آئی کا اپنا نقصان ہو جائے یعنی اگر الیکشن شیڈیو لاتا ہے اور پی ٹی آئی نے اپنے قانونی تقاضے پورے نہ کیے تو ملوے کے ساتھ ساتھ پوری جماعت ہی قدد ہم ہو سکتی ہے تو جساں پی ٹی آئی میں عوضوں کی جنگ ہے ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ پارٹی کی باگڑڑ میں وہ آگے نکلے اسی طرح نون لیگ میں بھی عوضوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے رانہ سناولہ نے کہہ رہی ہے کہ شباسری فقلے وزیر علیہ ہو سکتے ہیں اور وہ نوازری کی سربائی میں کام کرنے کو تیار ہیں حضم نہیں ہو رہی ہے یہ بات کیونکہ ایک انسان جو تین بار وزیر علیہ رہا ہو اس بعد سولہ مہینے کے لیے وزیرعظم بن جائے وہ کیسے وزیر علیہ کی کرسی کے لیے رضا مند ہوگا خبریں تو یہ بھی آ رہی ہے کہ نوازری مریم نواز کو وزیر علیہ کی سید پر دیکھنا چاہتے تھے مریم کی بھی یہی خواہش ہے نوازری تو چاہتے ہیں کہ مریم کو بڑا اتضامی عوضہ دیا جائے کہ ان کا سیاسی تجربہ بڑے درہ ہے یہ رکاورٹ بھی موجود ہے حمزہ شباس جو ایک بار وزیر علیہ رہے ہیں ان کی پنجاب کے نون لیگ حلقوں میں مقبولیت بھی ہے آپ نے دیکھا کہ جب مریم نواز اور حمزہ شباس دونوں کیسی ورکرز کنونچن یا پارٹی میٹنگ میں جاتے ہیں تو حمزہ کے لیے بہت لوگ تعلیہ میں جاتے ہیں اور ان کو پنجاب میں اٹینشن بھی زیادہ ملتی ہے تو حمزہ شباس کی اہمیت کتاب چھکلا نہیں سکتے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ انہیں کون سا عوضہ دینا ہے پھر نون لیگ کے ایک اپنی تاریخ ہے کہ اس سارے بڑے انتظامی عوضے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اس بات پر ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا تو نون لیگ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ کی سینئر اینمار جس میں ان لوگوں کو کون سے عوضے مثال کا طور پر نون لیگ میں ملے ہیں تو یہ امتحان میں پاس ہوتی ہے پارٹی تو ان کے لئے اگلا امتحان اتحادی جمعتے ہوگی مولانا چاہتے ہیں ان کو صدر کا عوضہ دے رہے ہیں مولانا نے اپنے بیٹوں قریب دوستوں کا بھی سوچ رہے ہیں نون لیگ نے امکیوم سے تاہت کیا تو ان کو بزارتے دینی پڑھیں نون لیگ اور نوازی کے لئے ذرا مشکلات بھی ہیں کئی امتحان آدمی ہیں جو ان نے پاس کرنے ہیں اور نوازی نے وزیراعظم کی شروعانی پہن بھی لی تو اس کا اصل مرحلہ تو تب ہی شروع ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ وزید اپ ڈیٹس آپ کو خود ہی ملتی رہے ہیں اللہ حافظ